موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین بات چل رہی تھی کی کفار مکہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم شروع ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے آپ کے صحابہ کو پریشان کیا جا رہا ہے اسی سلسلے کی چند باتیں آج کے اس ملاقات میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہنے والے کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں پیش پیش تھے ان میں آپ کا چچا ابو لہب حکم بن عبیلعاس اقبہ بن عبی معیت اور اسی طریقے سے عدی بن حمرہ ثقفی اور ابن الاسدہ ہزلی یہ پانچ لوگ تھے یہ پانچ کے پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے آپ کے ہمسایہ تھے ان میں حکم بن عبیلعاس کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہوا اور یہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا جا رہا ہے اس قدر پریشان کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل اور اس کے ساتھی اس کے رفقہ بھی اسی مسجد حرام کے اندر بیٹے ہوئے ہیں کہ اچانک ان میں سے کسی نے کسی سے کہا کہ کون ہے جو جائے اور فلا علاقے سے فلا گھر میں جو اوٹ زباہ کیا گیا ہے یا اوٹنی زباہ کی گئی ہے اس کی اوجڑی لائے اور محمد پر ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں سجدے کی حالت میں جب وہ پہنچے اور اوٹ کی اوجڑی لا کر کے ان کے کندے پر یا ان کے اوپر ڈال دیا جائے ایک جو ان میں سب سے شریر بدماش انسان تھا جسے مفسرین نے محدثین نے عقبہ بن ابی معید کہا ہے وہ بندہ اٹھا اور گیا وہ اوجڑی لے کر کے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب آپ سجدے کی حالت میں گئے اس نے آپ کے سر پر ڈال دیا جب یہ ماجرہ ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور زور زور سے ہسنے لگے اور ہسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اس حدیث کے راوی جو ہیں سعی بخاری کی یہ حدیث ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا میں کمزور تھا میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اس لیے میں کچھ کر نہیں سکا اور وہ لوگ ہس رہے ہیں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اتنی طاقت بھی نہیں ہے آپ اتنی استطاعت بھی نہیں رکھ رہے ہیں کہ آپ خود سے وہ اونٹ کی اوجڑی ہٹائیں اور سجدے سے آپ اپنا سر اٹھائیں کسی نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی ابھی چھوٹی بچی تھی بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے اببا اپنے بابا کے سر سے انہوں نے اونٹ کی اوجڑی ہٹائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا نماز سے فارغ ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی تھی آپ کو جو پریشانی لاہق ہوئی تھی اتنی پریشانی آپ کو لاہق ہوئی کہ آپ کی زبان سے جو رحمت اللی العالمین تھے آپ کی زبان سے تین مرتبہ یہ الفاظ نکلے اللہم اللہم علیکہ بقریش اللہم علیکہ بقریش اللہم علیکہ بقریش کہ اے اللہ قریش کو پکڑ لے اے اللہ قریش کو پکڑ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات بڑے بڑے بدمعشوں کا نام لیا ابو جہل کا نام لیا اسی طریقے سے عطبہ بن ربیعہ کا نام لیا شیبہ بن ربیعہ کا نام لیا ولید بن عطبہ کا نام لیا امیہ بن خلف کا نام لیا اقبہ بن ابی معید کا نام لیا اور راوی کہتے ہیں کہ ساتوہ نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا لیکن وہ یاد نہیں رکھ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بددعا ان ساتوں مجرموں کے حق میں ایسے قبول ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا جن جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا جنگ بدر کے دن یہ ساتوں لوگ بدر کے کونے میں مردہ پائے گئے اور بدر کے کونے میں یہ زلط و خاری کے ساتھ ڈال دئیے گئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ستایا گیا اور ستانے والوں کا یہ برا انجام ہوا اسی طریقے سے امیہ بن خلف کا ایک بھائی تھا عبی بن خلف یہ اس کا اور اقبہ بن ابی معید کا بڑا گہرہ تعلق تھا بڑی گہری دوستی تھی ایک بار اقبہ بن ابی معید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھا نبی سے اس نے کچھ باتیں سنی جب یہ بات عبی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے اقبہ بن ابی معید کو ڈاٹا سخت سست کہا عطاب کیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنی اس غلطی کا مداوہ اس طریقے سے کرو کہ محمد کے اوپر تھوک کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم بالاخر اقبہ گیا اور اس نے جا کر کے یہی حرکت کی اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لئے آئے تھے لوگوں کو بری چیزوں سے آفتوں سے مسئبتوں سے جہنم سے بچانے کے لئے آئے تھے جنت کا راستہ دکھانے کے لئے آئے تھے انہیں اس طریقے سے کفار مکہ ستا رہے ہیں یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے مزید اس کے آگے بھی انشاءاللہ ہم مزید دیکھیں گے کہ اور لوگوں نے کس طریقے سے نبی کو ستایا نبی کے صحابہ کو ستایا انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں یہ باتیں ذکر ہوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ